ہلو فرینڈز اگر آپ گارڈنگ کر رہے ہیں یا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ کے لیے آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والا ہے کیونکہ آج میں بتاؤں گی کہ آپ جو ہے کیسے بیکار چیزوں کا استعمال اپنے گارڈن میں کر سکتے ہیں اور اس میں کس طریقے کے پودوں کو لگائیں اور کیسے جو ہے فری میں ان چیزوں کو فیکنے کے بجائے اپنے گارڈن میں یوز کریے ان سے جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں فری میں آپ کا گارڈنگ بہت ہی زیادہ سندر لگے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے فرینڈز آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چین کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سسکرائب بٹن پر کلک کریں اکثر ہم کیا کرتے ہیں مہنگے مہنگے پود کو خرید کے لاتے ہیں چھوٹے پود بھی کتنے زیادہ مہنگے ملتے ہیں فرینڈز تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا یہ پود سندر نہیں لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ سندر لگ رہا ہے کیونکہ اسے جو ہے میں نے فود کنٹینر سے بنایا ہے آپ کے پاس جو بھی جس ٹائپ کے ڈسپوزل آتے ہیں اکثر ہمارے گھر میں کسی بھی طریقے کے آئس کریم کے ڈبے ہو یا فود کنٹینر کے ڈبے ہو یا چون پراس کا ڈبا ہو کوئی بھی اس ٹائپ کے جو ڈبے ہوتے ہیں آپ ان میں پودوں کو لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ سارے پودے گرو بھی ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے پودے آپ گھر میں لگا کے اگر آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہے پیسے ہیں تو اچھی بات ہے آپ پرچیس کر سکتے ہیں نہیں ہے تو بھی آپ جو ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنے گارڈین میں اس میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو لگا کے گھر میں کسی بھی ٹیبل پہ آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں آپ اسے لیونگ روم میں لگا کے رکھ سکتے ہیں سٹڑی روم میں رکھ سکتے ہیں کہیں بھی گھر کے کسی حصے میں رکھ سکتے ہیں جو بھی ہمارے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں ان میں بہت ہی اچھے سے گروہ ہوتے ہیں اس کا میں نے already video بھی شیئر کیا تھا جب میں نے اس میں pot بنایا تھا بنانے سے لے کے پودے لگانے تک میں نے اس کا video شیئر کیا تھا تو جو ہے اس میں بہت ہی اچھے سے سارے پودے گروہ بھی ہوتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے جو ہے پودے کھڑنے کے بجائے گھر میں بنایا کریے یہ بہت ہی easily بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس container ہے paint نہیں ہے paint نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو simply بھی اگر آپ اس میں پودوں کو لگا دیں گے بینا paint کے تو بھی یہ پودے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو آپ جو ہے اس طریقے سے بھی اپنے گارڈن میں گھر کے لیے پودوں کو تیار کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر پہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ فون فل پانا چاہ رہے ہیں تو kitchen waste چیزوں کا استعمال کریے اس پہ میں نے بہت سارے ویڈیو بنایا ہے kitchen waste سے ہی میرا جو ہے گارڈن اتنا زیادہ ہرا بھرا پودہ رہتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ friends جب بھی ہمارے گھر میں کسی چیز کا bottle ہوتا ہے چاہے وہ ہمارا فینائل کا bottle ہو oil کا bottle ہو کسی بھی طریقے کا bottle ہوتا ہے تو ہم اس سے اکثر فیک دیتے ہیں تو اگر آپ جو ہے اس کا hanging basket کی طرح استعمال کریں گے تو اس میں پودے بہت ہی اچھے طریقے سے grow ہوتے ہیں اسے جو ہے میں نے سارے bottle کو کٹ کے بنایا ہے friends یہ سارے maximum bottle جو ہے ہمارے oil کے ہیں اور ہمارے جو فینائل آتے ہیں فینائل bottle ہے کسی بھی طریقے کہ اگر آپ کو جو ہے bottle type میں رہتے ہیں پانی کا bottle ہو کوئی بھی bottle جو ہمارے coldering رہتے ہیں ان کو اکثر ہم فیک دیتے ہیں تو اسے جو ہے فیکنے کے بجائے آپ انہیں اپنے گارڈن میں استعمال کریں free میں جو ہے آپ کا گارڈن سندر دیکھنے لگے گا تو اس طریقے سے جو ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بینا کام خرچ میں یا بلکل نہ کے برابر بھی خرچ کریں paint بھی نہیں خریدنا ہے تو آپ سمپلی اس طریقے سے پودھوں کو لگا سکتے ہیں کوئی fertilizer نہیں خریدنا ہے تو اس پہ بھی میں نے already ویڈیو بنایا کہ کیول مٹی میں آپ جو ہے پودھوں کو کیسے ہیل دی طریقے سے گرو کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ hanging plant ہمارا سندر لگ رہا ہے اور تھرڈ نمبر پہ جب بھی ہم بیکار چیزیں ہمارے پاس tire ہو کوئی بھی ڈببہ ہو بڑے اس رائچ کے جو container ہوتے ہیں اسے ہم اکثر فیک دیتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ vegetables grow کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے سارے vegetables grow ہو جاتے ہیں تو انہیں فیکنے کے بجائے اپنے گارڈن میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ grow کر سکتے ہیں چاہو تو اس میں کوئی پودھا لگا سکتے ہیں یا تو کوئی آپ کو پاس جو ہے سبجی والی ہمارے جو سیزنل سبجیاں ہوتے ہیں ان کو اگا سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے سیزنل سبجیاں اگ جاتی ہیں اس میں کیونکہ ان کی roots بہت ہی زیادے چھوٹے ہوتے ہیں پالک ہوا دھنیا ہوا میتھی ہوا سرسو ہوا چورائی ہوا بہت ساری سبجیاں ایسی جو لیوی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں ان کو آپ اس طریقے کے پودھ میں grow کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جب بھی کوئی ویسٹ چیزوں ان کو فیکے نہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں انہیں فیکنے کے بجائے اپنے گارڈن میں یوز کریے پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ اگر آپ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا گارڈن سندر تو دیکھے گا اس ساتھ میں آپ کو اس سے بہت ہی زیادے فائدے ہوں گے آپ کے پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے اور کبھی کبھی ان ساری چبزیوں کو اتنا زیادہ تو کاسپلی نہیں ہوتی ہیں ساری سبجیاں سیزنل مگر تپر بھی بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی کہ یہ ہم نے گھر پہ گروہ کیا پوری طریقے سے آرگینک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ میتھی یہ کتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے اور کھانے میں اس کا سواد بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری طریقے سے آرگینک ہے یہاں تک کہ میں نے اسے جب لگایا اس میں گوبر کا خات بھی نہیں ڈالا تھا اس کی مٹی جو ہے بلکل پیلی ہے کوئی کیمیکل فٹیلائزر کا ہمیں بلکل نہیں یوز کرنا ہے انہی سب چیزوں سے کچھن ویسٹ وارٹر کچھن ویسٹ کچھرے کا استعمال کریے ان سے ہی ہمارے پودھے بہت ہی زیادہ ہیلدی رہیں گے اگر آپ فروٹس والے پودھے لگ رکھے ہیں یا ویجیٹیبلز رکھے ہیں کوئی بھی فل فل والا پودھا ہو فلاورنگ پلانٹس بھی بہت ہی اچھے سے گرو ہو جاتے ہیں تو فرنڈس کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں بڑے سائز کے پودھ خرید کے لاتے ہیں اگر آپ کو بڑے سائز کے پودھ نہیں لانے ہیں تو آپ اس طریقے کی بڑے پولیتھین اپنے گارڈن میں یوز کر سکتے ہیں جیسے میں میکسیمم جو آٹے کی پولیتھین ہوتی ہے اس کو یوز کریے یا آپ کے پاس بڑے سائز کی بوری ہو تو اس کو بڑے پودھے لگانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی پودھے بہت ہی ہیلڈی طریقے سے گرو ہوتے ہیں اس میں میں نے آٹے کے پولیتھین میں پودھینہ لگایا ہے بہت ہی ہیلڈی طریقے سے گرو ہے بہت سارے ایسے پودھے میں نے لگایا ہے جیسمن پلانٹ کو بھی میں نے اس میں لگایا ہے اور کری پتہ جو بڑے بڑے سائز کے ہمارے پودھے ہوتے ہیں آپ اس میں روز پلانٹ ہی بسکس کوئی بھی پودھا لگا سکتے ہیں بوری کا بھی تیار کر سکتے ہیں بہت ایزلی طریقے سے سارے پودھے تیار مطلب ہو جاتے ہیں پودھ ہمارے بن جاتے ہیں آپ ان سب چیزوں میں اپنے پودھوں کو لگائیے اور یہ بہت ہیلی طریقے سے گرو بھی ہوتے ہیں تو فرینس اس طریقے سے جو ہے آپ فری میں اپنے گارڈن کو سندر بنا سکتے ہیں اور بینہ ایک پیسہ خرچ کیے آپ کو جو ہے نہ کوئی فرٹیلائزر کھریدنا نہ کوئی دوا کھریدنا ہے آپ کو پودھا بلکل اسی طریقے سے ہیلی رہے گا ہیلی طریقے سے گرو کرے گا تو آپ بھی جو ہے ان سب چیزوں کو فیکنے کے بجا اپنے گارڈن میں استعمال کریے فری میں آپ کا گارڈن سندر دیکھنے لگے گا یہ فلاورنگ کتنا اچھا اس میں فلاورنگ بھی ہو رہا ہے اسے بھی میں نے آٹے کے پولیتھن میں لگا ہے چھ سال سے یہ سیم پوٹ میں پڑا ہوا میرا پودھا ہے تو فرنس آپ بھی اس طریقے سے اپنے گارڈن میں بیکار چیزوں کو فیکنے سے بجا اپنے گارڈن میں یوز کریے گارڈنگ نہیں کرتے ہیں تو کرنا اسٹارٹ کر دیجئے فری میں گارڈنگ ہماری ہو جاتی ہے تو فرنس آج کا ویڈو اگر ہیل فل لگا تو ویڈو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور چین کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بولے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں بہن نواد